بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے دیکھیں جب آپ اسے بنائیں گے اور اسے ٹیسٹ کریں گے تو آپ یقین کریں یہ ڈیش آپ کی فیوریٹ ہو جائے گی تو چلیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحبت کی اوریجنل ریسپی میں دیسی چکن ہی یوز ہوتا ہے اس لئے ہم نے ون کےجی دیسی چکن لے لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب اسے ہم کک کرنا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم پہلے پین میں ون کپ دیسی گھی شامل کریں گے اس ریسپی میں دیسی گھی شامل ہوگا اب گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم تقریباً تین لارج سائز کے پیاز سلائس میں کٹے ہوئے شامل کریں گے اور انہیں اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے اس ٹائم پہ ہم نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اور پیاز کو ہم نے اچھی طرح سے گولڈن براؤن کر لینا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز ہمارے اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ون ٹیبر سپون زیرا شامل کریں گے ایک بڑی علائچی شامل کریں گے ایک چھوٹی علائچی ایک بادیان کا پھول اور ایک دالچینی سٹیک شامل کریں گے انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس کے اندر ہم ون ٹیبر سپون بھر کے لیسن ادرک کا پیس شامل کریں گے مکس کریں گے اسے اور تقریباً ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے اب اس کے اندر ہم ون ٹیبر سپون بھر کے ہری مرچوں کا پیس شامل کریں گے مکس کریں گے انہیں اور تھوڑی دیر کے لیے فرائے کر لیں گے اب ہری مرچیں فرائے ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم ایک کپ ٹیماتر کا پیس شامل کریں گے ہم نے تین لارچ سائز کے ٹیماتر لیے تھے اور ان کا پیس بنا لیا ہے مکس کریں گے اور ٹیماتروں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ٹیماتر اب بھون چکے ہیں اب اس کے اندر ہم مثالیں ڈال لیتے ہیں مثالوں میں ہم ٹو ٹیبر سپون ڈال مرچ پاودر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہلتی پاودر شامل کریں گے اور ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں مکس کریں گے مثالوں کو اور اچھی طرح سے بھون لیں گے اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثالیں ہمارے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب اس کے اندر ہم چکن شامل کریں گے مکس کریں گے اسے اور میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے چکن کو بھون لیں گے ہم نے چکن کو تقریباً 6 سے 7 مٹ کے لئے اچھی طرح سے بھوننا ہے اس ڈش میں چکن کو اچھی طرح سے بھوننا بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے ہم بھی اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مثالیں جلی نہیں مکس کریں گے اسے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چکن کو سکن کے ساتھ لیا ہے اگر آپ کو چکن سکن کے ساتھ پسند ہے تو آپ ضرور سکن کے ساتھ ہی چکن لیں اس سے بہت زبردست فلیور آئے گا اب تقریباً 7 مٹ ہو چکے ہیں ہمیں چکن کو بھونتے ہوئے اب اس کے اندر ہم تھوڑے سے علو بخارے شامل کریں گے اس ریسپی میں علو بخارہ ضرور یوز ہوتا ہے اس لئے آپ بھی ضرور ڈالیں اگر آپ کے پاس علو بخارہ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر عملی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم وان ٹیبر سپون زیرہ پاودر شامل کریں گے اور وان ٹیبر سپون پسا ہوا دھنیا شامل کریں گے مکس کریں گے اسے اور ایک منٹ کے لیے مزید بھون لیں گے اب چکن ہمارا اچھے طرح سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم وان کپ دھئی شامل کریں گے دھئی کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے فلیم کو آپ اس ٹائم پر بلکل لو کر دیں تاکہ دھئی پھٹے نہیں مکس کریں گے اسے اچھی طرح سے دھئی ڈالنے کے بعد ہم تقریباً پانچ مٹ کے لیے اسے مزید بھونیں گے تاکہ دھئی کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھئی کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور ہمارا مثالہ بھی بہت زبردست تیار ہو چکا ہے ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لی ہے اب اس ٹائم پر ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے اب اس ٹائم پر ہم اس کے اندر تقریباً تین لیٹر پانی شامل کریں گے پانی ہم اس کے اندر کھلا شامل کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دیسی چکن یوز کر رہے ہیں اور وہ دیر سے گلتا ہے اس لئے ہم پانی کا استعمال زیادہ کریں گے تاکہ ہمارا چکن اچھی طرح سے گل جائے اور ویسے بھی اس سالن میں جو شوربہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پتلہ ہوتا ہے اس لئے بھی ہم اس کے اندر پانی تھوڑا سا زیادہ ہی شامل کریں گے اب اسے ہم کور کر دیتے ہیں اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اسے میڈیم لو فلیم پر چھوڑ دیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے اب تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے اس کا کور اٹایا تھا اور ایک دفعہ اس کا چمچ چلا لیا تھا اس پوائنٹ پر اکثر لوگ ایک ہلتی کرتے ہیں کہ وہ چکن کو جلدی گلانے کے لیے پریشر ککر کا استعمال کرتے ہیں مگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس طرح مت کریں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صوبت کا اوریجنل فلیور ملے تو آپ اسے بلکل لو فلیم پر پکائیں اس سے آپ کی چکن کا بہت زبردست فلیور آئے گا اور آپ کو صوبت میں جو اوریجنل فلیور ہوتا ہے وہ ملے گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے اور ہمارا بہت زبردست صوبت کے لیے سالان تیار ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے ہم نے اسی طرح سے اس کا پتلا پتلا شوربہ رکھنا ہے اس ریسپی کے لیے ہم نے شوربے کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہوتا ہے اسی طرح سے ہم نے اسے پتلا پتلا رکھنا ہوتا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے ہمارا سالان اب تیار ہو چکا ہے اب اس سے سر کس طرح کرتے ہیں اس کا طریقہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے لیے ہم نے گھر پہ بہت پتلی سی روٹیاں تیار کر لی ہیں انہیں اب ہم اس طرح سے توڑ کے ڈالیں گے ہم نے روٹی کے بہت زیادہ چھوٹے پیسز نہیں کرنے ہیں اس طرح سے ہم نے تھوڑے سے بڑے بڑے پیسز روٹی کے توڑ کے ڈالنے ہیں اگر ہم زیادہ روٹی کو چھوٹا کر دیں گے تو وہ بہت زیادہ مشی مشی سا ہو جائے گا اور اچھا نہیں لگے گا اب ہم نے ضرورت کے مطابق روٹی اس کے اندر ڈال دی ہے اب ہم اس کے اوپر شوربہ ڈالیں گے شوربے کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب اس طرح سے ہم ایک چھلنی لیں گے اور شوربے کو اس کے اوپر چھان کے ڈالیں گے اس طرح سے ہم اسے چھان کے ڈالیں گے تاکہ مثالے کا کوئی بھی پارٹیکل اس کے اندر شامل نہ ہو اب ضرورت کے مطابق ہم نے اس کے اوپر شوربہ ڈال لی ہے اب چمچ کی مدد سے اس طرح سے ہم اسے مکس کریں گے تاکہ ساری روٹی شوربے میں سوک ہو جائے اب اس کے ساتھ جو سیلڈ سرف ہوتا ہے وہ ہم اس کے اوپر گارنش کر دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر تھوڑے سی ٹماتر کھیرے مولی اور تھوڑے سی پیاز ڈال دی ہیں اب اینڈ پہ ہم اس کے اوپر چکن کے پیسز ڈالیں گے اس طرح سے ہم نے چکن کے پیسز اس کے اوپر رکھ لی ہیں اسی طرح سے صوبت سرف ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے صوبت کتنی زبردست نظر آ رہی ہے آپ یقین کریں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست تھا آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کی بھی بہت فیورٹ ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ لگے بیل بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ میری اسی طرح کی آسان اور نیو ریسپیز دیکھ سکیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور کریں